نمستے دوستو میں شیش تھاکوراج آپ کے لیے ایک اور اتحاسک بھولوں پر ویڈیو لے کر رہا ہوں یہ اتحاسک بھولوں کا سیکنڈ پارٹ ہے تو اس میں ہم بات کریں گے پاکستان ارمان کی اور جنہ کی محمد علی جنہ جن کو آپ بہت ہی ہمارے جو بھائی ہیں کچھ بیوادت روپ میں دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بندہ تھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ قتل عام ہوا ہے تو اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اس وقت جو ڈائریکٹ ڈیکشن ہوا تھا اس میں بہت قتل عام ہوا تھا پر ان سے پہلے بھی ایک ہم ہندووں نے بھول کی ہے کچھ اس پہ میں چرچہ کروں گا ایسی کون سے ہم نے بھول کی ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا کام ہوا کہ ایسا ہو سکتا تھا ہم اس کو ٹاو سکتے تھے کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ اگر وہ ہندو ہوتے محمد علی جنہ کی بات کر رہا ہوں میں اگر وہ ہندو فیملی میں ہوتے کیا ہوتا چلیئے میں آپ کو اس کے پیچھے بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے بنے رہی ہے تو اس ویڈیو کو انتے تک دیکھئے تو آپ کو کافی کلیئر ہو جائیں گی باتیں کہ یہ ہوا کیسے تھا ان کے ایک بہت خاص ایڈوائزر دوست یا ان کے مارک درکشک کچھ بھی کہہ لیجئے وہ تھے تھوسر محمد اقبال جن کے دادا جی وہ ایک ہندو تھے تیج بہادر سپرو جو کہ کشمیری ہندو تھے تو یہ کرتے تھے خام گورنر عظیم خان کے پاس تو ایک بار یہ کوئی گلت کام کرتے ہوئے وہاں پر پکڑے گئے ابھی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گلت کام نہیں کیا تھا ان پر اعزام لگا تھا پر وہ کہتے ہیں لگا تھا تو ان کو وہ باتیں لگے پر دو چوئیس دی گئی تھی کہ یا تو یہ مسلم دھرم اپنا لیں یا تو ان کو مریتی ادھرم ملے گا تو انہوں نے مسلم دھرم اپنا کے سیالکوٹ میں جا کے اپنا نام بدل کے اپنا نیا ٹکانہ ڈھونڈ لیا تو وہاں پہ جا کے رہنے لگ پڑے تو اس کے بعد ان کے گھر میں محمد اقبال کا جنم ہوا تھا جو بعد میں جا کے جنہ کے مارک درش بنے تھے پاکستان رانے کے لیے وہ ایک ہوگی الگ سٹوری اب اس کے آگے جنہ پر ہم بات کرتے ہیں جو محمد علی جنہ تھے وہ ایک راجپود تھے راجپود پروار سے تھے گجرات کے تو ان کی جو فیملی ہے گجرات کے راجپود پروار میں سی تھی تو انہوں نے پیر صدرودن کے کہنے پر اسلام قبول کیا تھا تو ابھی مجھ کو نہیں پتا انہوں نے کسی مجبوری میں کیا تھا یا کسی لالچ سے کیا تھا یا شاید ان کو اچھا اسلام لگا ہوگا مجھ کو اس بات کا نہیں پتا ہے پر ہاں انہوں نے راجپود فیملی سے ایسے اس چیز میں کنورٹ ہو گئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے پھر بھی جو جنہو اور چوٹی ان سب چیزوں سے ان کا موہ بہت زیادہ تھا یہ ان کو ہندو ظرم سے بہت زیادہ پیار تھا پھر ہی انہوں نے ایک بار کوشش کی کہ یہ اپنی سنسکریتی میں واپس لوٹ سکیں تو انہوں نے بنارس جا کر وہاں کے جو اس وقت کے ہمارے پروہی تھے یا جو پنڈی تھے یا برامن تھے جو بھی ان کو کہہ لیجئے ان سے جا کے انہوں نے بات کی ان کے پورو جو نے کہ ہم لوگ یہ دھرم چھوڑ کے اسلام چھوڑ کے اپنے جو ریال دھرم ہے ہندو اس میں آنا جاتے ہیں ہم ہندو بننا جاتے ہیں واپس تو انہوں نے ان کو سیرے سے نکار دیا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو اس وقت جو اصلی نیم ہے پاکستان کی وہ اسی وقت رکھی گئی تھی اگر ہم دیکھیں اب کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے وہ یہ ہے وہ وہ ہے پر نہیں جو سچ ہے وہ سچ ہے ہم لوگوں کی گلتی کی وجہ سے وہ آتے آتے وہ وہیں پر رہ گئے ہمارے ہندو بنتے بنتے وہ صرف مسلم بن کے رہ گئے تو یہی گلتیاں ہم آج کر رہے ہیں ہم لوگ صرف لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں وہ برامن ہے وہ وحشے ہے وہ شودر ہے یہ ہی بات کو دیکھتے دیکھتے یہ دیکھئے ہمارا ایک بہت بڑا سماج کا حصہ جو کہ دلیت سمودھائے ہیں اس کو ہم لوگ اٹھنے نہیں دیا یہ بات تو اب ہمارے گئی بھائی کہیں گے کہ ہم پہ یہ آکھ شیپ لگا رہا ہے کچھ بھی نہیں یہ بات اچھا ہے ہم نے ان کو اٹھنے نہیں دیا تو بعد میں آج وہ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں ہوئے پڑے ہیں ہمارے خلاف جس کی وجہ سے اب آر اکشن بھی ہے تو اور بھی اسی 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 ایکٹ ہے اور بھی پتہ نہیں تیسری چوتھی کونسی پروبولنس ہوں گی وہ بہت ساری پروبولنس ہے ہماری سوسائٹی میں اگر میں گنانے بیٹھوں تو وہ بہت جارا ٹائم لگ جائے گا پر یہ سبھی پروبولنس سٹارٹ کہاں سے ہوئی ہیں یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا مانا کے اتحاس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے گلت کر دیا پر آج بھی ہمارے پاس سمیں ہے جن کو سدھار سکیں جو بھی ہمارے بھائی ہیں ایسے جو کہ ہندو دھرم میں آنا چاہتے ہیں ہم ان کو واپس ہندو دھرم میں لے کر آئیں تو جو بھٹکے ہوئے ہیں جو کہ دوسرے دھرموں میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے دلیت بھائی ان کو بھی واپس لے کر آئیں جات پات کو ہم ختم کریں تاکہ ہم ایک اچھے سماج کی سرجنا کر سکیں ایک اچھے سماج کی نیم رکھ سکیں تاکہ ہمارے جو اب آگے بچے ہوں گے ہمارے جو آگے جنریشنز ہوں گی وہ سب ہی کہہ سکیں کہ چاہے ان کے پورو جو انہیں گلتیاں کی تھی پر انہوں نے وہ گلتیاں صدھاری ہیں ان گلتیاں سے کچھ سیکھا ہے اگر آج بھی ہم آپس میں لڑتے رہیں گے کہ تو یہ ہے تو وہ ہے کہ جات پات کے نام پہ جو کہ ریل میں ہے نہیں کرم بھی معنی رکھتا ہے کہ کرم گئے بندے گا نہ کہ جنم تو ہمیں اس چیز کو سمجھ کے اس چیز سے اوپر اٹھنا پڑے گا کہ جنم سے کوئی کچھ نہیں ہوتا کرم سے ہوتا ہے ہمیں کرم صدھانت کو اگرانی کرنا پڑے گا اس کو آگے بڑھانا پڑے گا تو یہ سب ہمارے ہاتھوں میں ہے کرپیا کر کے اس ویڈیو کو کوئی پرسنل نہ لے میں کسی پہ بھی اٹھیک پرسنل نہیں کر رہا یہ میں آپ کہوں جو ہمارے پرمان ہیں میرے پاس پرمان ہیں سب چیزوں کے یہ لکھت روپ میں دیا گیا ہے اس پہ ہی میں بات کر رہا ہوں تو اگر کسی کو کوئی بھی اس سے پروبلم ہوتی ہے وہ میری اس میں کوئی پرسنل ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے یہ میں یہاں پر کہہ دیتا ہوں یہ بس ایک احتحاسک تتھے ہے اگر آپ کو اس چیز میں کوئی غلط لگتی ہے چیز آپ مجھ کو پرمان دیجئے اس چیز کا تو میں آپ سے بات کروں گا پر اگر نہیں ہے تو کرپی آپ ہمارا ساتھ دیجئے تاکہ ہم ایک اچھے سماج کا نرمان کر سکیں ایک اچھی سوسائٹی کا نرمان کر سکیں یہی کہتے ہوئے میں اپنے ویڈیو کا انت کروں گا ستنس ناتم دھرم کی جائے آرے دھرم کی جائے